سائفر کیس میں بڑا رہا شکل کی جز صاحب چلا رہے ہیں اور جس طریقے سے چلانا چاہیے بلکل آئینے اور قانونی طریقے کار سے ہٹ کر چلا رہے ہیں کل بھی جز صاحب نے اپنے طرف سے کوسٹنز کی ہے اور کوئی بھی جو رائٹ آپ کا ہوتا ہے اکراس اگزامنیشن کا بارہ بٹنسز کو کسی طریقے سے اکراس اگزامن کیا اس کی کبھی آپ کو ہسٹری میں مثال نہیں ملے گی تو یہ جس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کس طریقے سے میں ہم ان سے کیا توقع رکھے اور کیا ایکسپیکٹ کرے کہ کیا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اگر آپ کسی ایکیوزٹ کو آپ اپنا جو فنڈمنٹل رائٹ سے وہ ریفیوز کر دے تو ڈیسیجن کیا آنا ہے یہ سب دنیا جانتی ہے لیکن میری ایک ریکویسٹ ضرور ہے اپنے سارے فالورز کو پاکستان تحریک انصاب کے ورکروں کو سپورٹرز کو کینڈیڈیٹ کو اور ہمارے پورے ملک کے جو بھی ویل ویشر سے ان سب سے درخواست ہے کہ آپ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں انشاءاللہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے ایڈ د اینڈ اپ دڑے ہمیں ریلیف ملے گا انشاءاللہ اگر ریکنوکشن بھی کرتے ہیں کنوکشن کواش ہوگی لیکن آپ لوگ تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں مشتہل نہ ہونا غصے میں نہ آنا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا کوئی ایک کھنکری آپ نے نہیں پینکنی آپ تحمل کرے تاکہ ان کی توجہ ہم الیکشن سے نہ ہٹوا سکے یہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن پھر فوکس رکھو کرو انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو سب کا محاسبہ کریں گے رضان عباسی نے کہا ہے کہ سزائے موت ہوگی جن دفعات کے تحت یہ مقدمہ ہے اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے دیکھیں جو بھی ہے یہ سزائے موت بھی دینا چاہے سزائے موت دیتے لیکن آگے آئے انشاءاللہ ان کے پاس کیسے کوئی قانون کے مطابق جس عدالت میں جائیں گے وہ فری انفیر ہوگا انشاءاللہ ہنڈر پرسن سیٹسائی سر ایک درہ آپ کہہ رہے ہیں تحمل کا مظاہرہ کریں ایک آپ کی وکیل جو ہے انہوں نے کہا جی عمام باہر نکلیں نہیں نہیں میں ان کو سب کو یہ کہہ رہا سارے ایک من میں بتاتا ہوں میری عمام سے اپیلے پاکستان تحریک انصاب کے پارٹی ورکر سے اپیلے سارے پاکستان کے ویل ویشر سے اپیلے آپ تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں یہ آپ کو اشتحال دلائیں گے اشتحال میں نہ آنا آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا ہم اس کو کنڈم کرتے جس طریقے سے انہوں نے ٹرائل چلایا ہے لیکن انشاءاللہ عدالتیں ہمیں ریلیو دیں گی آپ تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں آپ استقامت رکھیں انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو سب کا احتساب ہو جائے گا سر آخر میں صرف خان صاحب کی حوالے سے بتا دیجئے خان صاحب نے غصے میں آتے ہیں نہ فروسٹریٹڈ ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ فکس میچے لیکن ہی اس وہ ہمیشہ سے ہیں